اسلام علیکم میں ہوں سہار کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں روٹین میکپ روٹین میکپ کے لیے آپ کو کون کون سے پروڈکٹ پرچیز کرنے چاہیے اور کون سے جو ہے میکپ کا سمانہ آپ کے پاؤچ میں ہونا چاہیے جس سے آپ کا میکپ بھی اچھا ہو جائے اور آپ کی سکین بھی خراب نہ ہو اور تھوپا تھوپا ہوا بھی نہ لگے تو اس کے لیے یہ پروڈکٹس اچھ ہیں سب سے پہلے ہم یوز کریں گے مسترائزر یہ جی ہے دا آرڈرنی کا ہے مسترائزر یہ اچھا ہوتا ہے ہر سکین ٹائپ کے لیے اچھا ہوتا ہے خیر یہ نہیں ہے کہ لازمی ہے جو میں نے بول دیا تو وہ ہر حال میں ہر سکین ٹائپ کے لیے اچھا ہوگا اچھا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہم یوز کریں گے پاولاس ٹائز کا ایکس پولینٹ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے اوپن پورز ہیں بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں جن کی سکین ڈیڈ ہے اور جن کے چھوٹ چھوٹے سے ڈاڈز بنے ہوئے ہیں اور سکین سموت سموت سی نہیں لگتی ان کے لیے یہ اچھا ہے اور یہ اس کو تھوڑا ایکسپینسیب ہے لیکن اس کو آپ استعمال کریں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیسا ہے اچھا جی اس کے بعد ہم یوز کریں گے سن بلوک لازمی لازمی استعمال کرنا چاہیے ہر سکین ٹائپ کے جیسے بھی ہیں اویلی ہے ڈرائی ہے جس کا بھی ہے اس کو ہر حال میں جو ہے وہ کرنا چاہیے سن بلوک یوز جیسے آپ کھانا کھاتی ہیں آپ کی باڈی کے لیے ضرور بھی ہوتا ہے ویسے ہی آپ کی سکین کے لیے سن بلوک لازمی ہوتا ہے تو کلینزنگ بھی لازمی کیا کریں اور یہ بھی سن بلوک بھی استعمال کیا کریں اس کے بعد جی آ جاتی ہے جے ڈاڈ کی پاؤنڈیشن ہے یہ اور یہ ان لڑکیں کے لیے جو اور ڈیلی میک اپ کرتی ہیں یونیورسٹری گرلز جیسے ہیں یا میریڈ ہیں یا ڈیلی میک اپ کرتی ہیں ان کے لیے اچھی ہوتی ہے بس اور اس کا ایک ٹرپ جو ہے وہ آپ استعمال کریں ایک سے دو زیادہ بہت زیادہ تھوپ نہیں دینا تاکہ آپ کی سکین جو ہے بس صاف ستری لگے نیچرل سی لوگ کا ہے بہت زیادہ جب بندہ لگا لیتا ہے پھر وہ عجیب سا فیل ہوتا ہے اچھا نہیں لگتا تو اس کے بعد ہم یوز کریں گے بلوشان بلوشان تو لازمی ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے لیکن اکثر لڑکیاں جو آج کل ٹینٹ استعمال کرتی ہیں ٹینٹ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن بلوشان جو یہ ہے لائٹ پین کلر کا ہے اور یہ پاؤچ میں ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے باقی آپ لوگ کو جیسے ٹھیک لگے لیکن ٹینٹ جو ہے زیادہ تر لڑکیاں یوز کرتی ہیں یہ ویسے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے مسکارا مسکارا ویسے مجھے جو ہے میک اپ میں سے سب سے پیسٹ جو پروڈاکٹ لگتا ہے وہ مجھے مسکارا لگتا ہے یہ موسٹ فیورٹ چیز ہے میری اور اس کو اکثر جو ہے وہ میں لگانا ہی بھول جاتی ہوں مسکارا پرچیز کرتے وقت آپ کو جو ہے سب سے زیادہ جو خیال رکھنا چاہیے برش کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا برش کیسا ہے اور بہت زیادہ تھیک نہیں لینا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس بہت ساری پینسل جو آپ کو لیپ پینسل جو آپ کو کلر پسند ہے ویسے مجھے براؤن کلر پسند ہے میں زیادہ تک براؤن یوز کرتی ہوں اس کے بعد یہ ایک لیپسٹک تھی میری سسٹر کی ریڈ کلر کی اس کو یہ کلر بہت بسند ہے میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لوں ویسے میریٹ گرلز اس کو زیادہ یوز کرتی ہیں تو یہ اچھا سا کلر تھا سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اگر میں کسی بھی پروڈکس کے نام بتانا بھول جاتی ہوں یا مجھے یاد نہیں آتا کہ اس کا کلر یا نمبر بتانا تھا تو آپ مجھ سے کومیٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد جی لیپ بان ہے اس کو ہر حال میں استعمال کرنا ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ اس کے لیے نہیں لگائیں گی تو آپ کی جو لیپس ہیں پھٹے پھٹے سے ہوں گے اور اس کی جو ڈیٹ سکینیں اوپر سے اوبری ہوئی ہوتی ہے لیپس کے اوپر جب ہم لیپسٹک اپلائی کرتے ہیں تو وہ اچھے سے سیٹ نہیں ہوتی بری لگ رہی ہوتی ہے تو لیپ بام استعمال کیا کریں ڈیلی اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس کاجل ہونا چاہیے یہ پینسل میں تھا میرے پاس یہ ہے گلمرس والوں کا اچھا ہوتا ہے اور اس کو آپ آئی گروز کے اوپر بھی استعمال کر سکتی ہیں آئیز میں بھی لگا سکتی ہیں ویسے لڑکیاں آج کل وہ وائٹ پینسل ہیوز کرتے ہیں ان کو اچھے لگتے ہیں سکین پینسل سکین کلر ایک ہوتا ہے وائٹ ایک ہوتا ہے سکین سکین میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا ہے ویسے جیسے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ فرائی کر لیجئے گا اس کے بعد آ جاتا ہے لائنر لائنر میرا نہیں حیال لڑکیاں ڈیلی روٹین میں استعمال کرتی ہوں گی لیکن یہ اچھا تھا تو میں نے لوکل ایسے پرچیس کر لیا تھا لوکل شاپ سے اس کے بعد آ جاتا ہے تین سپائن بوٹل کمپنی کا نام ہے اور تین کا نام ہے تین ٹیسٹک تو اس کو آپ دیکھ لیں آپ کو کلر پسند ہے تو اس کو بھی آپ پرچیس کر سکتی ہیں ویسے اس کی ٹھیک اچھی لگ آتی ہے تین سے چار ڈرابز اگر آپ اپنی چیکس کے اوپر ڈال کے ہلکا پنکچ سے ایک لوک آتی ہے اس کے بعد یہ چپ سٹک سمجھ لیں یا لپسٹک سمجھ لیں لبیلو کمپنی کی ہے یہ چپ سٹک اور اس کو آپ بلکل لائٹ سا اس کا کلر ہے بہت لائٹ سا ہے اس سے لپسٹ جو ہیں وہ سوارف سے ہو جاتے ہیں لپسٹک جب نہ لگاتا ہے تو اچھے سے اچھے ہو جاتی ہے اس کے بعد میں شاپنر ایک لازمی رکھتی ہوں ویسے تو آپ کو اپنی پینسلز کو شاپ کر کے رکھنا چاہیے اگر نہیں تو ایک ہونی چاہیے بندے کے بیگ میں یہ تھا جی ڈیلی روٹین میک اپ اگر میں کسی بھی پروڈکس کا نہ بتانا بھول گئی ہوں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ